کرونا کے بے رہم وار تعلیمی ادارے پھر سے بنے کرونا کا شکار تاریم تعمیر ملت ہائی سکول رحیم یارخان کا استاذ کرونا سے زندگی کی باز ہیار گیا بوائز ایلمانکری سکول ساتھ کا باز کے طالب علم میں کرونا کی تفصیق ہو گئی ملتان میں نصرت علیہ السلام ہائی ارسکنڈر سکول اور ولایت حسین اسات زاور پین طلبہ کا ٹیسٹ مصبت درسگاہیں پانچ دوز قریب بند کر دی گئیں کینسر کے مریضوں کے لیے عدویات کی بندش کا معاملہ وزیرالہ پنجاب کا روحی کی خبر پر نوٹیس کینسر کے مریضوں کے لیے عدویات جلد فراہم کرنے کا حکم دے دیا کابینا کمیٹی برائی فائنانس انڈیولپمنٹ کا اصلاح کل طلب کر لیا گیا مریضوں کو عدویات فراہم کرنے کا معاملے بھی جنگڈے میں شامل ہوگا آپ کو بتائیں کہ کینسر کے مریضوں کے لیے عدویات کی بندیش کا معاملہ وزیرالہ پنجاب کا روحی کی خبر پر نوٹے دوسری جانے ملتان میں صفائی صورتحال بہتر بنانے کے لیے زلہ انتظامی متحرک ہے اور سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان کر دیا ملتان میں صفائی صورتحال بہتر بنانے کے لیے زلہ انتظامی متحرک سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان کر دیا پندرہ مارچ سے مہینہ صفائی شروع کرنے کا پلان بنایا جائے گا قائم مقام ڈپٹی کمیشنر ملتان قمر الزمان قیسرانی کا اجلاس میں فیصلہ قائم مقام ڈی سی ملتان کا کہنا تھا کہ وزیراعالہ پنجاب ملتان شہر کی صفائی خوبصورتی اور ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں روزانہ شہر کا دورہ کروں گا اور صفائی کمپنی کی کارکردگی کا جائزہ لوں گا پندرہ مارچ سے مہینہ صفائی مہم شروع کرنے کا حکم دیا ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی کے مینجر آپریشنز نے بریفنگ میں بتایا کہ روزانہ ایک ہزار ٹن ویسٹ پیدا ہو رہا ہے کمپنی کی استعداد کے مطابق روزانہ آٹھ سو ٹن ویسٹ اٹھایا جا رہا ہے نئی مشینری کی خریداری کے لیے پیپر ورک مکمل کیا جا رہا ہے نئی مشینری کی خریداری سے ویسٹ کلیکشن کا گیپ ختم ہو جائے گا واسا کا نو نمبر چونگی پر ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن کا فیصلہ نو نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن پر تین ارب روپے خرچ آئیں گے واسا کی جانب سے ٹنرس کے بعد نو نمبر ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن کا ورک آٹر مکمل کر لیا گیا ہے مزدان واستہ کے جانب سے نو نمبر ڈسپوزل سٹیشن کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ سالانہ ترکیات اسکی میں شامل کیا گیا تھا انہیں نمبر چونگی ڈسپوزل سٹیشن سے سیوریچ کا پانی سورج میانی ڈسپوزل سٹیشن منتقل کیا جاتا ہے جس کے بعد اس ایک ٹویکمنٹ پلانٹ میں منتقل کیا جاتا تھا بہابل پر میں نیا بلدیاتی سسٹم ترکیات اسکی میں بھی نئی بنے گی محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ہدایات پر ظلی انتظامی متحرک مقامی اداروں کو نئی سکیموں کی تیاری کا ٹاسک دے دیا بہابل پر میں نیا بلدیاتی سسٹم ترکیاتی اسکی میں بھی نئی بنے گی محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ہدایات پر ظلی انتظامی متحرک مقامی اداروں کو نئی سکیموں کی تیاری کا ٹاسک دے دیا تمام تر ترکیاتی اسکی میں نیبر ہوت کانسل اور ویلچ کانسل سطح پر تیار کرنے کے ہدایات سولنگ، تف ٹائل، وارٹر فیلٹریشن پلانٹ اور سیورٹ سسٹم ترجیح ہوگی ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ وہ اسکی میں جو مستقبل میں فائدہ مند ہوں انہیں پہلے منظور کیا جائے زیادہ آبادی کے علاقوں میں گلیوں کی خراب صورتحال کو بہتر کیا جائے اپریل میں مکمل کر کے منظوری کے لیے بھیجوایا جائے گا تمام روانسکی میں جون سے پہلے مکمل کریں گے اور نئے سکی میں اپریل سے پہلے بنائیں گے پنجاب میں بلدیات انتخابات کا مارکہ صوبے کی 149 ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کاؤنسل بنا دیا گیا ملتان کی چھے ٹاؤن کمیٹیز تحصیل کاؤنسل بن گئی ہیں بلدیات انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں پنجاب میں 149 ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کاؤنسل بنا دیا گیا ہے جبکہ ملتان کی چھے ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کانسلز کا درجہ دے دیا گیا ہے ملتان کی ٹاؤن کمیٹی قادر پران، ٹاؤن کمیٹی لوتھر، ٹاؤن کمیٹی بستی ملوک کو تحصیل کانسلز کا درجہ دے دیا گیا اس کے ساتھ ٹاؤن کمیٹی بستی ملوک، ٹاؤن کمیٹی سکندر آباد، ٹاؤن کمیٹی قیسرپور کو تحصیل کانسلز کا درجہ دے دیا گیا ہے جبکہ میہوالی تیرہ لو دھران تین خانوال دو ویہاری آٹھ ٹاؤن کمیٹیاں تحصیل کانسلز بن گئی ہیں اسی طرح دیرہ غازی خان چار لیا دو مزفرگر تیرہ راجنپور چھے بہاولپور کی پانچ میونسپل کمیٹیز کو تحصیل کانسل کا درجہ دے دیا گیا دریالہ پنجاب کے جانب سے ڈاکٹر کی موطلی کا معاملہ ڈی جی خان ڈی جی ہسپتال کے ڈاکٹر سراپا ایسجاج ہیں یم ڈاکٹرز اسوسییشن ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال کے اوپی ڈی سرویس موطل کر دی گئی دور دراز سے آنے والے غریب مریض بغیر علاق کے واپس جانے پر مجبور ہو گئے ہیں وائی ڈی نے ڈاکٹر کازی سلامت اللہ کو ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موطل کرنے پر اوپی ڈی بند کر دی موزن انموت کو ریپورٹ کریں گے ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں وائی ڈی ایڈ دن بھر ان ایکشن دکھائی دی وائی ڈی ایڈ ڈیرہ غازی خان نے مریضوں کے لیے اوپی ڈی سرویسز کو موطل کر دیا ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال میں اوپی ڈی سرویسز کی موطلی کے بعد یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن ایم ایس دفتر کے سامنے سراپا احتجاج رہے یونگ ڈاکٹرز کے احتجاج کی سربراہی چیئرمن یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب ڈاکٹر نمان چودری نے کی جب مشینیں خراب ہیں عملے کی شدید کمی ہیں ایمرجنسی میڈیسن موجود نہیں ہے اس کے باوجود ڈاکٹرز نے کام کیا پھر بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ ہم میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا تشدد جاری رکھا گیا اور موطلیاں جاری رکھی گئیں تو ہم ہرتال کا دیارہ کال بھی بڑھائیں گے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے کی جانے والی ہرتال سے ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان میں دودھ راست سے آنے والے مریض رول گئے غریب مریض مفت علاج کے لیے دن بھر سرکاری اسپتال میں دھکے کھاتے دکھائے دئیے یونگ ڈاکٹر اسوسییشن نے ڈاکٹر کازی سلامت اللہ کے حق میں قرار رات منظور کرتے ہوئے کہا کہ بلا جواز ڈاکٹر کی مطلی اور انہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنانے پر شدید مضمت کرتے ہیں انہیں فلف اور بحال کیا جائے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو ہرتال کا دائرہ کر بڑھا دیا جائے گا دیرہ غازی خان ٹیچنگ آسپیٹل میں ڈاکٹروں کی ہرتال کے بعد مریض واپس لوٹنے پر مجبور رہے جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہرتال جاری رہے گی اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ انتظامیہ یا حکومت اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر زیادہ دن رہے یہ ہرتال تو مریضوں کو مزید مشکلات ہو سکتی ہیں کیمرمن ریحان علی کے ساتھ محسن الملک دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے شہریوں کا کالیج کا درینہ مطالبہ پورا ہوا ایک اور وائز ڈگری کالیج کی منصوری دیتی گئے دانیس سکول کے قریب 52 کنال چار مرلا بائز پر ڈگری کالیج بنایا جائے گا دیرہ غازی خان کے شہریوں کا بائز ڈگری کالیج کا درینہ مطالبہ اب پورا ہوا ایک اور وائز ڈگری کالیج کی دیرہ غازی خان میں منصوری دیتی گئی ہے منصوری دیویزنلی ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کی جانب سے دی گئی روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈریکٹر کالیجیز وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ایک وائز ڈگری کالیج دیرہ غازی خان میں ہونے کے باعث کافی مشکلات تھی ان کا کہنا تھا کہ بوائز ڈیوپری کالیج دانش کول کے ساتھ بنایا جائے گا جس کے لیے باون کنال چار مرلہ رکبہ فائنل کر لیا گیا ہے بہت جلد کالیج کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا رحیم یار خان کے کسانوں کے لیے خوش خبری گندم کے کسانوں کو وزیراعظم ذریعی امرجنسی پروپرام کے تحت سبسٹی پر ذریعی علاق دیے جائیں گے مزید دیکھتے ہیں آوین بھٹی کی اس ریپورٹ میں رحیم یار خان کے اسسسنٹ ڈریکٹر ایگری کلچر منصور عالم کہتے ہیں کہ کسانوں کو گورمنٹ کی طرف سے وزیراعظم ذریعی امرجنسی پروپرام کے تحت سبسٹی پر زیرو ٹیلیج ڈریل ڈرائی سوینگ ڈریل ویٹر سوینگ ڈریل ویٹ بیڈ پلانٹر اور سلیشری جیسی ذریعی مشینری دی جائیں گی درخواستوں کی جانچ پڑتال کا عمل بارہ مارچ تک رہے گا قرآن دازی کی آخری تاریخ انیس مارچ ہوگی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ نے گندم کی پیداوار میں اضافہ کا ایک پروگرام شروع کیا ہے یہ پروگرام جو ہے وزیراعظم کے ذریعی امرجنسی پروگرام دوہزار بیس اکیس کا حصہ ہے اور وزیراعظم پنجاب کی حضائر کے مطابق کسانوں کو ذریعی علاعت اور مشینری رہتی نرخوں پر فرہم کی جائے گی ایس ایس این ڈریکٹر ایگریکلچر منصور عالم کہتے ہیں کہ کسان اور زمینداروں کو سہولیات دینے میں حکومت اپنا قلیدی کردار ادا کر رہی ہے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارخان رحیم یارخان میں وائز ٹرانسلر پروفیسر یاکٹر سلمان تاہر کا پریس کانفرنس میں کہنا ہے کہ خواجہ فریض یونیورسل کی میں تین روزہ بین الاقوامی حضرت خواجہ غلام فریض کانفرنس کا انعقاف کیا جائے گا اسے حوالے سے آسم صدیق ریپورٹ کریں گے ڈاکٹر سلمان تاہر کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل خواجہ فریض کانفرنس کا مقصد خواجہ فریض کی تعلیمات اور پیغام کو آگے بڑھانا ہے صوفی نائیڈ میں خواجہ غلام فریض کا کلام پیش کیا جائے گا جس میں سجاد نشین خواجہ مہین الدین محبوب قریجہ سمیت مقامی اور انگلینڈ ایران مصر اور امریکہ کے سکولرز شریک ہو رہے ہیں وہ لوگ جو نیگٹیبلی یہاں سے پیسہ وہ آپ لوگ تو نہیں تھے وہ لوگ تھے جیسے ایک بندہ یہاں آتا بھی نہیں وہ تنخواہ لے رہا ایسے لوگوں کو ہم نے الیمنیٹ کیا وہ ایسے لوگ تھے جو بیٹھ کے تنخواہ بھی لیتے تھے کام ایکسٹرہ نہیں کرتے تھے اور ایسی چیزیں ہم نے روکی ہیں وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے تیہ شدہ سنگے میل بارے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خاجہ فریج یونیورسٹی نے بچوں کو ریکارڈ سکولرشپ دی اور اخراجات میں کمی لائے گئی جبکہ کسی بھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والا جنوبی پنجاب کا بچہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر سکولرشپ حاصل کر سکتا ہے ایکسپینس گورمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم نے کوئی ایک یتیم بچہ نہیں ہے جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہو اور اس کو سکولرشپ نہ ملتا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کر یونیورسٹی کو بہتر بنانا ہے یونیورسٹی میں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دس یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے آنے سے ہم نے یونیورسٹی میں بہتری لانے کے حوالے سے کافی سیکھا ہے کیمرامین انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیمیار خان رو کریں گے ملتان کا ملتان میں پچیس ہزار والے پرائیس بانڈ کی اکتیسویں قرآن دازی کی تقریب سٹریڈ بانڈ کے آڈیٹوریم میں منعقید ہوئی اور تقریب کے مہمانے خصوصی آرپی ملتان سید خورا ملی شاہر ریپورٹ کریں گے علی ریاض سٹریڈ بانڈ ملتان میں پچیس ہزار روپے کے پرائیس بانڈ کی قرآن دازی کی تقریب آڈیٹوریم میں کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی آرپیو ملتان سید خورا ملی شاہ تھے چیف مینجر سٹیٹ بینک وقاس کاشیف باجوہ جوائنٹ ڈائریکٹر آوڈٹ کمر حسین کمر سینئر نائب صدر ملتان چیمبر آف کامرس سید افتخار علی شاہ اور دیگر نے شرکت کی پہلے دو انعام تین کروڑ روپے جبکہ دوسرے پانچ انعامات ایک کروڑ روپے اور سات سو انعامات تین لاکھ روپے کے تھے تین کروڑ روپے کا انعام بانڈ نمبر سات نو چار نو سفر پانچ اور دوسرا آٹھ سات چار دو ایک چار پر نکلا جبکہ ایک کروڑ روپے کے انعامات تین 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 دو نو سفر سات آٹھ سات دو دو پانچ چار چھے چھے دو پانچ تین آٹھ پانچ ایک سفر چار ایک اور آٹھ چار سفر نو دو پانچ انعامی بانڈ پر نکلا آرپیو ملتان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سکیموں سے عوام کو براہی راست فائدہ پہنچتا ہے عنام پانے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ریٹائر اور غریب عوام کے لیے یہ محفوظ سکیم ہے گورنمنٹ سیرونٹس جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے پاس سادہ لوگ ہیں ہمارے انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر پیسے لے کے ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ گورنمنٹ کی سکیمز ہیں ان کے پروفیٹس بھی بڑے ریزنیبل ہیں اور اس سے زیادہ سیف سکیم تو ہونی سکتی جس میں گورنمنٹ کی کیارنٹی ہے تو اسی میں انویسٹ کریں اور اس سے بہتر جو ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی سکیم ہونی سکتی ہے تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو گلدستے بھی دیئے گئے کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض ملتان سپورٹس گالا ہوا تو طلبہ و طالبات کے چہرے خوشی سے کھل لٹھے سپورٹس گالا میں تین ٹیمز بنائی گئے جن میں ایگلز ڈالفن اور لپرز کی ٹیمز شامل تھیں حل کوئی اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا دیکھ سکتے ہیں اوبرال کتنا اچھا ہیلڈین مومنٹ ہے آپ کو سپرنگ کے بھی ہاں پہ کلرز نظر آ رہے ہیں یہاں سبردست پیسٹیوٹی ہے سپورٹس بھی ہے دو دوزہ سپورٹس گالا میں آج کلکٹ کا مقابلہ ہوا جس میں ایگلز کی ٹیم نے جیت حاصل کی کھیل کے ساتھ ساتھ گولے کلفی گولگپے اور باربیکیو کے سٹرولز بھی لگائے گئے بہت انجائے کرے ہم ڈیفرنٹ سٹرول لگے ہیں ہمارے تو ڈیفرنٹ مطلب یہ پرفارمنس ہوئی ہیں آج تو بہت انجائے کیا طلبہ و طلبات کا کہنا تھا کہ وہ سپورٹس گالا کا انتظار کافی عرصے سے کر رہے تھے یونیورسٹی میں ایونٹ ہونے پر انہیں خوشی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرزرنیاں ضروری ہیں کیمروین عبد الرحمان کے ساتھ علشبہ عصف ملتان نیو سوڈیوز سے فیلوقت اتنا ہے